ہم سب کے مسکراتے کوئی چھین لے کبھی ہم سب کے مسکراتے کوئی چھین لے کبھی مسرور اپنا آنکہ ہے کس کی مجال ہے مسرور اپنا آنکہ ہے کس کی مجال ہے رب کی عطا ہے کیسی یہ رب کا کم قرآن کریم میں اس امت کا نام خیر الامم یعنی بہترین امت رکھا گیا ہے اور خیر اسی ہوتھ حاصل ہو سکتی ہے جبکہ عمل ایمان علم اور احفان میں اضافہ ہو اور خدا رحمان کی خوشنطی طلب کی جائے اور اسی طرح اللہ تعالی نے ان لوگوں سے جو ایمان لائی اور انہوں نے نیک عمل کیے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں اپنے فضل اور انعیت سے اسی دنیا میں ضرور خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے اس سے قبل نیکوگاروں اور متقیوں خلیفہ بنایا تھا پس قرآن کریم سے ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں میں روز قیام تر گلفاتے رہیں گے محمات سے کروڑوں ہی دلوں کی ڈھڑکنوں تارک ایک دل سے امام وقت کا اظہار شفقت دیکھ لو یارو مخاطب ہونے آیا تھا وہ اپنے دل کے پیاروں سے خلافت کا یہ رشتہ جو ہے افراد جماعت سے کروڑوں ہی دلوں کی ڈھڑکنوں کرت ایک دل سے زمانے میں ہمیں حصل سعادت ہے بڑی پیاروں زمانے میں ہمیں حصل سعادت ہے بڑی پیاروں کے رہبر ہم کو دیتا ہے نصیحہ کتنی حرفت سے خلافت کا یہ رشتہ جو ہے افراد جماعت سے کروڑوں ہی دلوں کی ڈھڑکنوں تارک ایک دل سے نکلتی ہے دلوں سے یہ دعا یارب ہمیں شاہی نکلتی ہے دلوں سے یہ دعا یارب ہمیں شاہی کہ اخلاص و وفا دل میں ہمارے ہو خلافت سے خلافت کا یہ رشتہ جو ہے افراد جماعت سے کروڑوں ہی دلوں کی ڈھڑکنوں تارک ایک دل سے کروڑوں ہی دلوں کی ڈھڑکنوں تارک ایک دل سے کروڑوں ہی دلوں کی ڈھڑکنوں تارک ایک دل سے کروڑوں ہی دل سے